نیا سیزن آ رہا تھا اس کے پروما میں بھی یہ تھا اس کی کچھ شوٹس ہوئی ہے اس میں بھی تھا ابھی اس وقت وہ آسٹریلیا موجود ہیں کپل شرما لیکن جب پروما ریکارڈ ہو رہا تھا جب کوئی شوٹنگ ریکارڈ ہو رہی تھی اس وقت تک یہ موجود تھا لیکن آنن فانان ایسا کیا ہوا کہ جناب اس نے کپل شرما شو چھوڑنے کا اعلان کر دی اور اس کی وجہ ان دونوں کے درمیان ذاتی رنجش لڑائی اور اس حد تک لڑائی کہ جناب کپل شرما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ویچ سلمان مرزا بہت شکریہ جناب یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے آغاز میں یعنی ویڈیو کے آغاز میں ہی آپ سب کا میں تہیدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب کپل شرما بھارت کے ٹاپ موسٹ کومیڈین میں شمار کیا جاتے ہیں اگر اس وقت ان کی فلموں سے ہٹا کے اگر کوئی کومیڈین تصور کیا جائے گا بہترین کومیڈین تصور کیا جائے گا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ کپل شرما ہوں گے لیکن آج کل وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو گئے آج کل بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو گئے اور ایسا نہیں کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے وہ کافی زیادہ پریشانیوں کا شکار ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے ان کا شو دی کپل شرما شو بھی بند ہو چکا ہے اب یہ دوبارہ شروع ہونے جا رہا تھا اچھا جب یہ خبر نکل کر سامنے آئی تھی دی کپل شرما شو بند ہو رہا ہے تو اس وقت میں نے ویلوگ بنایا تھا اکثر لوگ نراز ہو گئے تھے جناب کہہ رہے تھے کہ آپ یہ غلط خبر پھیلا رہے ہیں جھوٹی خبر ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے لیکن میں نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا اپنے سبسکرائبرز کو بتایا تھا کہ جناب کپل شرما شو کا یہ سیزن بند ہونے جا رہا ہے ختم ہو رہا ہے نئے سیزن میں کیا کچھ ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ ابھی تک ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا پھر آپ نے دیکھا جناب شیکر سومن نے ایک نیا شو شروع کیا تھا لیکن وہ بھی کافی زادہ سے نہیں چلا لیکن اب دوبارہ سے کپل شرما اپنا شو لے کر آ رہا ہے دی کپل شرما شو نئے سیزن کے ساتھ لے کر آ رہا ہے اور دس ستمبر مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو آپ کے سن دیکھ رہا ہے لیکن آج آٹھ ستمبر ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دس ستمبر سے یہ شو شروع ہونے جا رہا ہے لیکن شو شروع ہونے سے پہلے ہی کپل شرما ایک بڑے تنازع کا شکار ہو چکے ایک بڑی مشکل کا شکار ہو چکے کپل شرما کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایروگنس ان کے اندر بہت ہے غرور بہت ہے مغروریت بہت ہے اور اپنے شو کے اندر وہ سمجھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود ہی لائم لائٹ میں رہے اس کے علاوہ کوئی لائم لائٹ میں نہ رہا ہے اور اسی وجہ سے ایک ایک کر کے ان کے ساتھ ہی ان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں نو ڈاؤٹ اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ جو بھی فلم ریلیز ہوتی ہے ریلیز ہونے سے پہلے اس کو کپل شرما شو میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کپل شرما شو میں آگیا اپنی فلم کی پروموشن کرنے کے لئے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آدھی سے زیادہ آپ نے اپنی کامیابی کا سفر تیہ کر لیا ہے فلم بنانے کے بعد لیکن آپ ایسا ہوا کیا ہے کپل شرما کیوں تنازع کا شکار ہو گیا ہے اور کس بڑی مشکل کا شکار ہو گیا ہے اس پر آج بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے بزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں کوئی اشیو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں فورم آپ کے پاس ہے سلمان.مرز ڈبلے کے نام سے میرا اسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کریں اور کوئی بھی آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا ریپلائی ضرور کروں گا جناب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دس ستمبر سے کپل شرمہ شو دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے نئے سیزن شروع ہو رہا ہے لیکن جناب اس نئے سیزن میں کپل شرمہ تو ہیں لیکن جو ان کے باقی کومیڈینز تھے وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ کپل شرمہ کا رویہ ہے ان کی سوچ ہے ان کا بڑتاؤ ہے ان کی یہ منفی سوچ ہے کہ جناب میں ہی نظر آؤں باقی کوئی اور نظر نہیں ان کا بڑا قریبی اور بچپن کا دوست ہے بڑا قریبی اور آپ سمجھ لیں کہ کہتے ہیں نا برے وقت کے ساتھ ہی ساری زندگی آپ کو یاد رکھتے ہیں یہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں یہ آپ کو ان کو یاد رکھنا چاہیے چندو چائے والا یہ کریکٹر آپ نے دیکھا ہوگا ہے اس کا اصل نام ہے چندن پر بھاکر اس لئے اس کو چندو چائے والا کہہ دیتا ہے اچھا کومیڈین ہے اچھی ایکٹنگ کر لیتا ہے لیکن اکثر اس کو تانے پڑتے تھے کہ بھائی اگر آپ اس شو کے اندر موجود ہیں تو کپل شرما کی وجہ سے ہیں کیونکہ آپ کی اس سے دوستی ہے آپ اس کے بچپن کے دوست ہیں اس لئے آپ یہاں پر آگئے ہیں اس کے علاوہ اس کا کوئی بیکگراؤنڈ نہیں ہے کومیڈی کے والے سے ایکٹنگ کے والے سے شو بس کے والے سے بولی وڈ کے والے سے یا ٹی وی میں کام کرنے والے سے کوئی بیکگراؤنڈ کی اب ہوا کیا یہ چندو چاہ والے کے نام سے یہ مشہور ہے اس کی اور کپل شرما کی بڑی سنگین لڑائی یہ ایک کریکٹر کرتے کرتے شاید تھک چکا تو اور اس کا کریکٹر بھی شاید غالباً پانچ سات منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوتا تھا دو گھنٹے کا ہی شو ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود پانچ سات منٹ سے زیادہ کا اس کا کوئی بھی کریکٹر نہیں ہوتا تھا کافی عرصے سے ایک کوشش کر رہا تھا اس سے پہلے جناب بھارتی سنگھ بھارت کی ایک اور بڑی کومیڈین ہے ہونسلی میں ان کو پسند ہو نہیں کرتا ہوں لیکن جناب اپنے آپ کو کومیڈین ہو کہتی ہیں لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں انہوں نے بھی اس نئے سیزن سے کنارہ کشی اختیار کر لی وجہ انہوں نے بتائی بہانہ انہوں نے بنایا کہ جناب وہ ابھی بھی ماں بنی ہے تو اپنے بچے کو ٹائم دینا چاہتی ہیں جناب کرشنا بھی شیک آپ جانتے ہوں گے گوویندہ اس کے ماما ہے اور ان دونوں کے درمیان بھی بڑی ایک لمبی قسم کی سرزن چلتی چلی آ رہی ہے دونوں ایک دوسروں پر سنگین قسم کی الزمات لگاتے ہیں پھر کرشنا مافی بھی مانگتے ہیں لیکن خیری معاملہ بڑا لگ ہے کرشنا بھی خیر اس کا حصہ تھے دکاپل شرما شوکا اور بہت اچھا کام کرتے جو کریکٹرم کو دیا جاتا تھا بہت اچھا گیا انہوں نے بھی کنارہ کش اختیار پر انہوں نے بھی کہا کہ جناب نئے سیزن میں میں ان کے ساتھ کام نہیں کرتا اب چندو چائے والا جو کہ ان کا بڑا قریبی دوست ہے بڑا اچھا دوست ہے اس نے خاموشی کہتا اچھا جب نئے سیزن آ رہا تھا اس کے پرومو میں بھی یہ تھا اس کی کچھ شوٹ سوئی ہے اس میں بھی تھا ابھی اس وقت وہ آسٹریلیا موجود ہیں کپل شرما لیکن جب پرومو ریکارڈ ہو رہا تھا جب کوئی شوٹنگ ریکارڈ ہو رہی تھی اس وقت تک یہ موجود تھا لیکن آنان فانان ایسا کیا ہوا کہ جناب اس نے کپل شرما شو چھوڑنے کا اعلان کر دی اور اس کی وجہ ہے ان دونوں کے درمیان ذاتی رنجش لڑائی اور اس حد تک لڑائی کہ جناب کپل شرما اس کو عزت نہیں دیتے تھے بڑی بتمی سے بات کرتا کہتا ہے جناب آپ احسان کرتے ہیں تو اس کو احسان یاد دلاتے ہیں کہ دیکھ میں تجھ پر یہ حسان کر رہا ہوں دیکھ میں تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہوں تو جناب وہ اس کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے شروع کی شوٹس اس نے کام کی لیکن اس کے بعد اس نے کہا میں نہیں کروں گا اور اس کا برولہ ازار اس نے کر دیا کہ جناب میں اب کپل شرما شو کا حصہ نہیں کرتا یہ شکایتیں کپل شرما کے والے سے پہلے سے ہے ابھی نہیں نہیں یہ پہلے سے ہیں اکشہ کمار نے کپل شرما کے ساتھ کام کرنے کو منع کر دیا تھا ایک وقت تا خیر پر مافی تلافی ہوئی کپل شرمہ نے بہت مافی تلافی کی اس کے بعد جا کے اکشے کمار نے ان کے ساتھ دوبارہ کام کرنے کا اعلان کیا ارنا اکشے کمار سو میں سے ستر اپیسوڈ میں کپل شرمہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے اس سے پہلے بھی بے شمار ایسی چیزیں تھیں جس میں سلمان خان کے ساتھ ان کی تھوڑی بحث ہو گئی کسی اور کے ساتھ بتتمیزی ہو گئی ابھی مجھے ایک کومیڈین کا نام یاد نہیں آرہا بڑا اچھا اس کا نام ہے اس کو بھی دل کا دورہ بھی پڑھا تھا اس کے ساتھ بڑی بتتمیزی ہوئی بڑا سنگین معاملہ ہوئی تو جناب ابھی نیا شروع ہونے سے پہلے ہی کپل شرمہ مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں اس پر آپ کی کیا رہا ہے میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں خیال رکھی گا اپنا زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی